اگر آپ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں اور جلدی بڑے نہیں ہونا چاہتے تو چنے کی دال میں سوف ملا کر کھایا کریں اگر آپ کو سینے میں درد ہونے لگے تو خوشک میواجات کھاؤ اگر آپ کے گھر میں بہت سارے لال بیگ ہیں تو انڈے کے چھلکے ان کے راستے میں رکھ دیں بھاگ جائیں گے اپنی بنائی کو تیز کرنے کے لیے سفید مرگی کے گوشت کی یخنی بنا کر پیئیں صبح کے وقت کچھے انڈے دودھ کے ساتھ کھائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے بکرے کے دل کو پکا کر کھا لیا کریں آپ پر جوانی دیر تک رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ترین ہو تو روزانہ کبوتر دیکھا کرو اس سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی موٹی عورتیں یہ ٹوٹکا عزمائے خوش ہو جائیں گی اگر نہار مو کھیرہ کھا لیا کریں تو اسی سال تک دبلی رہے گی آپ کے گھر کے اندر اچانک کبوتر آ جائے تو آپ کے گھر کی بہت سی مشکلات حل ہوگی زیادہ کھانے والا بندہ بیماری کا منتظر رہے چھوٹے بالوں والی عورت سرسوں اور تلوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں پر لگائیں بال بہت جلدی لمبے ہوں گے صبح کو جلدی جاگنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے نہار مو کھیرہ کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے انار کھانے سے گال سرخ اور موٹے ہوتے ہیں گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا تیل لگانے سے گھٹنے دارد نہیں کرتے ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہنے کے لیے روزانہ بھگوئی ہوئی انجیر کے دو دانے کھایا کرو چہرے کا رنگ دودھ جیسے سفید کرنے کے لیے بیستان اور حلدی مکس کر کے لگاؤ انگور کھانے سے خانسی فونہ رک جائے گی روزانہ ایک کھیرہ کھاؤ کبھی زندگی میں ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیشہ بدن چوست رکھنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد ایک خجور کھا لیا کرو چکندر کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مو کی بدبو غیب کرنے کے لیے دن میں تین بار سونف چبایا کریں گائیں کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں کم عمر میں شادی کرو بڑاپا جل نہیں آتا جو کھانے پینے میں احتیار نہیں اپناتے وہ خوب ڈاٹ کر کھاتے ہیں اور گویا پیسے خرچ کر کے بیمارے خرید لاتے ہیں غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل بندے کو بھی انتہائی بے وقوف بنا دیتا ہے نہانے کے فوری بعد دھوب میں بیٹھنے سے بدن پر بریق دانے نکل آئیں گے مچھلی زیادہ کھانے سے نظر پر برا اثر پڑتا ہے زیتون کے تیل سے بدن کی مالش کرنی چاہیے سونے سے پہلے واش روم سے فارق نہ ہو تو بڑاپا جلدی گھر لاتا ہے نہار مو کیلہ کھاؤ بے چینی ختم ہو جائے گی حمل کے دوران گرم چیزیں نہ کھاؤ اس سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ بھار کر کھانے سے دماغ کمزور ہوگا کیلے کو فرج میں رکھنے سے غریز کرنا چاہیے تیز چمہ کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو نارل کے تیل میں سرما ڈال کر لگاؤ کچھ ہی دنوں میں آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہوگی سینس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہو اگر کھانے کے بعد سستی محسوس ہونے لگے تو دو کھجورے کھا لیا کرو جو لوگ دوپیر کے وقت کہہوے پینے کے عادی ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں دن میں دو وقت کھانا کھانے سے انسان کبھی بیمار نہیں پڑتا اگر پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تو ایک جھٹکی کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کی مروڑ ختم ہو جاتی ہے باندھ گھوبی کھانے سے مٹاپہ کم ہو جاتا ہے چکندر کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے دھنیا دماغ اور دل کو طاقت پہنچاتا ہے شل جم بدن کی کمزوریاں دور کرتا ہے اور خوشک کھانسی میں بھی بے حد مفید ہے خودی نہ کھانے سے بوک بڑھ جاتی ہے اگر آپ اپنے دماغ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو نیند ضرور پوری کیا کریں اگر میدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو تھنڈی اور مرچو والی چیزیں استعمال نہ کریں بالوں کو سیاہ بنانے کے لیے کلونجی استعمال کریں چہرے کی رنگہ نکھارنی ہے تو مالٹے کا استعمال کیا کریں اپنے دل کو ہمیشہ درست رکھنے کے لیے گھی کی جگہ آئل استعمال کرو موسیقی 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 موسیقی